تمام تر ایجوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیئر سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف انجنیمنگ اینڈ ٹکنالوجی لہوب اور اس کے تمام سب کیمپسز میں انڈر گیجویٹ ڈگیوی پرگرامز کے ایڈمیشن ستبہ اکتوبر 2022 کو اپن کیے گئے تھے اور یونیورسٹی کے تمام پرگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تابق 11 نومبر 2022 تھی یعنی کہ سٹوڈنٹس 11 نومبر 2022 تک آن لائن اپلیکشن جمع کرا سکتے تھے اور یونیورسٹی کی طبعہ سے جو ایڈمیشن شیڈول جابی کیا گیا تھا اس کے مطابق تمام پرگرامز کی پہلی میپٹ لسٹ 16 نومبر 2022 کو ڈسپلی کی جانی تھی اور آج 16 نومبر 2022 کے مطابق یونیورسٹی آف انجنیمنگ اینڈ ٹکنالوجی لہوب کی طبعہ سے انڈر گیجویٹ ڈگیوی پرگرامز کی پہلی میپٹ لسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی کی انڈرگیجویٹ ڈگبی پرگرامز کی پہلی مابیٹ لسٹ کو یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کی دباب سے جابی کیا جانے والا نوٹیفکیشن آپ سے کبھی ان پر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ انڈرگیجویٹ ایڈمیشن کی پہلی مابیٹ لسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس اپنا statusadmission.uet.edu.p کے پر جا کر چیک کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس سے مابیٹ لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں دیئے گے لنک کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مابیٹ لسٹ has been uploaded تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ انٹریفیس شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے جو ہے اپنا نیم چیک کرنے کے لیے اپنا status چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ entry test کا admit card number لکھیں گے پھر آپ نے date of birth لکھنی ہے آپ کی date of birth کیا ہے پھر آپ نے cnc جہاں پر mention کرنا ہے without dashes تو پھر آپ اسے login کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا status آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ آپ کے کتنی percentage ہے کس پرگرام میں آپ کا admission ہوا ہے تو پھر آپ نے documents لے کر university جانا ہوگا اب وہاں پر آپ نے تمام documents جمع کرانے ہوں گے fee جمع کرانے ہوں گی اور پھر آپ کا admission ہے یہ secure ہو جائے گا اب university کے main campus اور اس کے تمام سب campuses میں جن جن پرگرام کی پہلی list کا اعلان کیا گیا ہے ان کے تمام پرگرام کا merit آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلی merit list میں جو closing merit ہے یہ کہاں پر close ہوا ہے تو آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں آپ تمام پرگرام کا closing merit one by one دیکھتے جائیں کہ آپ نے کس campus میں admission کے لئے apply کیا ہے اور اس میں اس پرگرام کا کتنا merit ہے تو اس کے مطابق آپ اندازہ لگا سکتے ہیں admission کا کیا آپ کا second yet held merit list میں نام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اور students merit list کے regarding اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کیا انصر دیے جائیں گے مزید update کے لئے channel visit کرتے رہیں تاکہ تمام information آپ کو with the passage of time ملتی رہے موسیقی موسیقی